اور اب خبر یہ ہے ملک میں وی پی این پر پابندی آئیت نون ریجسٹرڈ وی پی این کو بلوک کرنے کا عمل تیزی سے جاری ہے جبکہ بزراء اور ایم پی ایس کے اس حوالے سے کیا رائے ہیں جانتے فاطمہ شدازی سے جی فاطمہ حکومت نے وی پی این پر سخت پابندی آئیت کر دی ہے یہی حکومت پہلے وی پی این کو ریگولر کرنے جا رہی تھی اور اب یہی حکومت اس پہ بین لگا چکی ہے اس بین کے بعد کاروباری سرگرمیاں اور سیکیورٹری سائبر کتنا متاثر ہوگے اس وقت موجود ہوں میں پنجاب اسمبلی میں جانتے ہیں پنجاب اسمبلی کے ممبران کی رائے کہ وہ اس حوالے سے کیا رائے دیتے ہیں اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ کے لیے کوئی پابندی لگ سکے میں اسے دیکھ لیتی ہوں لیکن اگر ہوگا بھی تو کوئی آجی طور پر کچھ ہوگا ہمارے وہ حالات نہیں ہیں جو کہ باقی دنیا کے ہیں باقی لوگ تو دوسرے ملکوں میں جا کے لڑتے ہیں تو ہمیں بہت سکت ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو کنٹرول کریں بزنس چل رہا ہے پورا اور لگاتار ٹو ویکس کا نیٹ ختم بہت بڑی بہت بڑا مسئلہ ہے تو ان کی ہمیں ضرورت ہی کیوں ہے ہمارے اپنے پاکستان میں کہ جبکہ یہ زیادہ تر استعمال جو ہے یہ ریاست کے خلاف ہی کیا جا رہا ہے اس کے لیے سو ان کوا نین کو بننا چاہیے اس کے اوپر ایسی پبندی لگنی چاہیے کہ آپ ایک دوسرے پر کیچر نہ اچھال چکے وہ سائٹ جو باہر سے چل رہی ہیں وی پین لگا کے جہاں پر حکومت کے خلاف جہر اگلا جاتے ہیں ان کو بند کیا جارہا ہے اور یہ انہی لوگوں کو تکلیف ہے اور تو کسی کو نہیں ہے وی پین کے حوالے سے ممبران پنجاب اسمبلی کی رائے تو آپ نے جان لی مگر عوام ابھی بھی ہر سوشل پیٹ فارم میں اپنا اتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے کیمرہ میں نوید اکرم کے ساتھ فاطمہ شیرازی بول نیوز لاہور سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے